بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد مادن الجود والکرم والی و بارک وسلم ناظرین اکرم آپ کا میزبان محمد اویس رزا قادری بمبر ازاد کشمیر سے حاضر حدمت ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی گھر میں داخل ہو اور ان تین باتوں پہ عمل کرے تو رزق دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہوگا بہت ہی آسان عمل ہے اگر آپ مالی تنگی کا اشکار ہیں اگر کاروبار میں بندش ہے رزق کے حوالے سے اگر کوئی بھی پرشانی ہے تو آپ اس عمل کو کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی رزق میں فروانی ملے گی رزق میں کشادگی آئے گی رزق میں وسط آپ کو دیکھنے میں ملے گی عمل بہت آسان ہے تین باتوں پہ جو ہے جب آپ گھر میں داخل ہوں تو تین باتوں پہ آپ نے بس عمل کرنا ہے پہلی بات آپ نے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کہنا ہے چاہے کوئی سامنے ہو یا نہ ہو جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو آپ نے سلام کر لینا ہے چاہے کوئی بندہ سامنے ہو یا نہ ہو دوسری جو بات ہے وہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے کل ہو اللہ ہوں احد بسم اللہ پڑھیں ساتھ سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور تیسری جو بات ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ تین باتیں ہیں ناظرین اکرام اگر آپ ان پر عمل کرنا شروع کر لیں تو انشاءاللہ میں نہیں سمتا کہ رزق کے حوالے سے آپ کو بھی کوئی پرشان نہیں ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی رزق کے اندر برکتیں ہوں گی اور وہ برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے ایک بزارش کروں گا اگر آپ ہماری اسی چینل محمد ویس رزا قادری پر نئے ہیں تو براہی مہربانی ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ اس ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے جید ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ اس سے مستفیض ہو سکیں اللہ کریم آپ کو آسانیہ تا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرفتا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی